بھارت میں جہاں ہر چیز بیچی جا رہی ہے وہیں مالی بدھالیوں کے سبب مختلف علاقوں میں لوگ یا تو خسکشی کر رہے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے آزاف روح کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسے میں ہی کرناڑک کے چکمگلور جلے کے مڑ گیرے تعلقہ کے رہنے والے حکیم نامی شخص نے اپنی خرزداری کو کم کرنے کے لیے اپنے گردے بیچنے کے تعلق سے سوشل میڈیا پر اطلاع دی ہے حکیم کا کہنا ہے کہ کوویڈ کے دوران وہ مالی بدھالیوں کا شکار ہو چکے ہیں اپنے اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے وہ ڈرائیونگ کے پیشے سے جڑے ہوئے تھے مگر کچھ دنوں سے لاکڈاؤن کے وجہ سے وہ شدید خسارے میں ہیں اور مختلف مقامات پر خرزہ لے کر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے جس کے وجہ سے وہ اب مزید خرزداری میں مبتلا ہو چکے ہیں جس سواری کے وہ مالک تھے وہ بھی خرزے میں ہونے کے وجہ سے اس کا خرزہ ادا نہیں ہوگی اگر پائے ان حالت میں بینک نے سواری کو سیز کرنے کی نوٹیس دی ہے اگر سواری سیز ہوتی ہے یا پھر اس کی نیلامی ہوتی ہے تو اس سے ان کی بدنامی تو ہوگی ہی ساتھ میں اہل خانہ بھی پریشان ہوں گے اور اگر خود کشی کی جاتی ہے تو اس کا پورا اثر گھر پر پڑے گا اس لیے وہ اپنے یہ گردے کو ضرورت مند گفروخ کرنے کے لیے تیار ہیں سوشل میڈیا پر خبر آتے ہی پھر ایک مرتبہ حکومت پر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آخر حکومت امداد کر رہی ہے اگر کر رہی ہے تو کس طرح کی امداد حکومت کی طرف سے عام لوگوں کو مل رہی ہے کیا دو تین ہزار روپیوں میں کسی کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے کیا حکومت ایسے مقروض لوگوں کے لیے کوئی حل نہیں نکال سکتی اس سوال کا جواب حکومت سے ہی مل سکتا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بنگلورو